ایک بار ڈلفٹ کے ہلچل بھرے شہر میں جوہانس ورمیر نام کا ایک یوہ کلاکار رہتا تھا ان کا جن سن سولہ سو بتیس میں ہوا تھا جو ایک معمولی پریوار میں چھے بچوں میں سے دوسرے تھے کم عمر میں جوہانس نے کلاہ میں گہری روچی دکھائی اکثر گھنٹوں اپنے آس پاس کی دنیا کو جگیا سو درشتی سے دیکھتے رہے جوہانس دوسرے بچوں کی طرح نہیں تھا جبکہ ان کے بھائی بہنوں کو باہر کھیلنے میں مزہ آتا تھا وہ گھر کے اندر رہنا پسند کرتے تھے سکیچنگ اور پینٹنگ کرتے رہتے جو کچھ بھی ان کی کلپنا کو پکڑ لیتا تھا ان کے ماتا پتا نے ان کی پرتبہ اور جنون کو پہچانتے ہوئے ان کی کلاتمک شمتاؤں کو پوشن کرنے کا فیصلہ کیا پندرہ آورش کی عمر میں جوہانس لیونارٹ برہمر نامک ایک ستھانی چترکار کے لیے پرشکشو بن گئے برہمر کے مارک درشن میں انہوں نے ویبن نے تقنیقے سکھی اور اپنے کوشل میں صدار کیا جوہانس کے پرکاش اور چھایا پرچنا اور رنگ کی افدھارناوں کو جلدی سے سمجھ لیا جو بعد میں ان کی کلہ کی پہچان بن گئے سن 1653 میں جوہانس نے کیتھرینہ بولنس نام کی ایک مہلہ سے شادی کی اور ساتھ میں انہوں نے پیار اور رچنات مقتہ کی یاترہ کی شروعات کی کیتھرینہ ایک سہائک اور سمرپت پتنی تھی جو جیت اور سنگھرش کے دوران جوہانس کے ساتھ کھڑی تھی جوہانس کو ایک کلہ کار کے روپ میں کئی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑا پرسد چترکاروں کے ترش پر حاوی ہونے کے ساتھ ٹیلفٹ کا کلہ بازار اتیدک پرسدی پون ہو گیا حالانکہ جوہانس اپنی انوٹھی شیلی اور وشے وستو پر دھیان کندرت کرتے ہوئے اپرہ بھاوی رہے ومیر کے وششت لکشنوں میں سے ایک وستار پر ان کا سافدھانی پوروک دھیان تھا وہ اچارے جنک روپ سے اتھارت وادی چتروں کا نیرمان کرتے ہوئے وستووں پر پرکاش کے کھیل کا دھیان کرنے اور کیپچر کرنے میں انگینک گھنٹے بٹاتے تھے ان کی رچناوں میں اکثر گھرےلو درشوں کو درشایا جاتا تھا اپنی پرتبہ کے باوجود جوہانس کو ویتی کٹنیاوں کا سامنا کرنا پڑا ان کے چتروں بھی اتیدک مانگ نہیں تھی اور انہوں نے گزارہ کرنے کے لیے سنگھرش کیا پھر بھی وہ کلا کے پرتی اپنے جنون اور اپنی شمتاؤں میں اٹھوٹ وشواس سے پریریت تھا اپنے سنگرشوں کے بھی جوہانس پیٹر وین روی جین نام کے ایک سنگرکشک سے پریچت ہو گئے جنہوں نے ان کے کام کی پرتبہ کو پہچان لیا وین روی جین ورمیر کے ایک سمرپت سمرتک بن گئے انہیں ویتیہ ستھرتہ پردان کی اور کئی چتروں کو چالو گیا جوہانس کے کریئر نے بہتر موڈ لیا ان کی پرتشتہ بڑی اور ان کے چتروں کو ڈلفت کی سیماؤں سے پار بھی مانیتہ ملی دربھاگے سے جوہانس کی سفلتا علپ کالک تھی ورش سولہ سو پہ چتر میں ترالیس ورش کی آئیو میں وہ گمبی روپ سے بیمار پڑ گئے اور ان کا ندن ہو گیا جو اپنے پیچھے ایک ایسی وراثت چھوڑ گئے جو آنے والی پیڑیوں کو پریریت کرے گی ان کے کام میں لگ بگ 35 پرینٹنگ شامل تھی لیکن ہر ایک ان کی پرتبہ اور کلاتمک ترشٹی کا پرمان تھی انیسویں شتابتی تک جوہان سورمیر کی کلا کو گیاپک پریشنسہ نہیں ملی آج انہیں اب تک کے سب سے مہان ڈچ چترکاروں میں سے ایک مانا جاتا ہے جو اپنے کاریوں میں جیون کے سار کو پکڑنے کی اسادھارنا شمتہ کے لیے جانے جاتے ہیں